اسلام علیکم ٹرین ویلکم ٹو میرے چینل کلاپ ایڈزلاور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر روز ایک نئے ویڈیا ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ آج میں موجود ہوں جی گجا مالا آپ کو ویزرٹ کروانے کے لئے آئے ہوں جی بارڈرنٹ بارڈز کا سیٹ اپ جو کہ آج کے انہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی موبین بھائی تو باقی آج کی اپ ڈیٹ جانتے ہیں جی موبین بھائی کی زبانی کہ یہ کتنی دیر سے ڈیفرنٹ بارڈز کی بریڈ کروا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام جی بھائی جن کی حال ہے ٹھیک ہے موبین بھائی صاحب سے پہلے اپنا انٹرڈکشن کروا دیجئے گا میرا نام موبین ہے اور میں راولی کجرہ مالا سے بلونگ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا موبین بھائی اس ایوری کلچر میں آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے بہت بات ایسے ہے کہ ویسے تو بچپن سے ہی اسٹریلین وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو یہ پروفیشنل جو ان سے وہ تقریباً سامن لیں کہ کوئی چھ ساتھ سال ہو گئے ہیں جو ان سے وہ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے پہلے بڑے برڈز رکھے ہوئے تھے بڑے برڈز ہے اب تقریباً کوئی چار سال ہو گیا ہے وہ اب لف برڈ والی سائٹ پر میں آئی صحیح ہو گیا تو بڑے برڈز میں آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے بریڈ کرواتے ہیں بہت ایسی ہے دو ہزار تیرہ سے تقریباً جونسانہ بڑے برڈز میں نے رکھے ہوئے تھے صحیح لیکن کچھ یہ آپ جگہ وغیرہ دیکھیں گے اسے لینے کے چکر میں مجھے کچھ بڑے برڈز اپنے سیل کرنے پڑے جس کے نگرے پیرٹ ڈگنے کی ڈیفرنٹ موٹیشن تھی سین کنورل گیا رہا اس طرح انگری برڈز سے وہ سیل کرنے پڑے لیکن ابھی بھی کچھ بڑے برڈز رہ گئے ہیں باقی ابھی فی الحال آپ کے سامنے ہیں بیلڈنگ کے پر اتنا پیسہ لگ گیا ہے سب سے پہلے ان کے آپ نے کن برڈز سے سٹارٹ کیا تھا دوزار تیرہ میں بھئی دوزار تیرہ میں ویسے جونس ہے دوبارہ جونس ہے نا زیادہ لیول کے اوپر ہمیں اسٹریلین سے ہی شروع کیا تھا ساتھ میں کچھ تب بھی اس یعنی ٹائم میں نا تقریباً کوئی پانچے ساتھ پیر لاؤ برڈ کے اور کارٹل کے رکھے پھر آئیس سے ایسا رنگ نیک میں آئے رنگ نیک سے پھر جونس ہے وہ گری پیرٹ وغیرہ میں اس طرح پھر راو وغیرہ میں آئے صحیح ہو گیا تو ان کی بریڈ ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھی آتی رہی ہے الحمدللہ بھئی میرا نہیں خیال میں نے ابھی تک جونسا برڈ رکھا اس کی میں نے ابھی تک بریڈ نہ لی ہو تقریباً الحمدللہ میں نے جتنے بھی برڈ رکھے ہیں میں نے ان کی بریڈ کروائی ہے بھئی تو اس ٹائم ماشاءاللہ کون کون سے بھرزے لگیں گے بھائی جان ایسی ہے پاس روزیلا روزیلا پھڑے بھی ہیں روزیلا کے اندر تین چار پیر جونسا رنگ نیک کے ہیں ایک مونگ کا پیر ہے اس کے لاوہ سن کنور کا پیر ہے سلیٹی ہیڈ ہے پلم ہیڈ ہے کوکٹل کے کچھ پیر ہے دو ہے وہ موٹیشن میں بھی ہے اور سیمپل دو بھی ہے اس طرح بینگلائز فنچ ہے زیبرا فنچیز ہے گولڈین کے کوئی تھوڑے سے پیر ہے اور باس اسی طرح ہی جونسا مرگیوں کا مجھے شوک ہے بوتا رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ لگا کے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ برڈز رکھے ہوئے ہیں تو پیجن میں آپ نے کون سی ورائیٹی لگائی ہے بھائی بیسیکلی پیجن کے اندر ابھی میں جونسا سن سمجھے نہیں آئی ہوں اس کے اندر میں نے ویسے وہ جونسا میکپائی پورٹر ہیں کچھ پیر وہ رکھے ہوئے ہیں عام جونسا ریگورل لکھی ہوتے ہیں سنگا پوری وغیرہ وہ تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں اور جونسا یہ لٹھے وغیرہ اس طرح جنمن بیوٹی ہیں کچھ پیر اور سال میں خمرے رکھے ہوئے ہیں تقریبا یہ سو سو پیر ہوگا آپ کے پاس پیجن کا نہیں بھائی پیجن کام ہے میرے پاس پیجن جونسا آپ سمجھے میرے پاس زیادہ بھی ہوں گے تو بیس کو پیر ہوں گے بیس پیر ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ آپ نیکسٹ آپ نے ان کا بھی سال سٹارٹ کیا انشاءاللہ انکسٹ آپ ان کی بھی بریڈ لیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ بھائی وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے جیسے میں سمجھتا ہوں کسی چیز کو میں اس کے اندر پھر ایستا ایستا جونسا اپنے وہ یعنی اس کے اندر انٹر ہوتا ہوں ایک دم نہیں میں یعنی اس کے اندر پیسے لگا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو جی مبین بھائی اس ٹیم یہ آپ نے جو سیٹ اپ لگایا یہ کتنے ایر یہ کے اندر ہے بھائی جن یہ میرے پاس ایک کنال جگہ ہے اور اس کے اندر میں نے اسے یو شیب میں جونسا نا وہ بنایا ہو گیا صحیح جی مبین بھائی جو بڑے برڈز ہیں جس میں راہ الیکزنڈر وغیرہ اور کافی پیر آ جاتی ہیں پیرٹ آ جاتی ہیں تو ان کے ہم بریڈ کس طریقے سے لے سکتے ہیں بھائی جن بہت سیسے بات ہے جو بھڑا بڈ ڈینم بھائی یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوتی ہے جس طرح یہ موٹیشن ہے نا موٹیشن خیر ان میں بھڑے بڑڈ میں بھی موٹیشن ہے لیکن وہ موٹیشن ابھی عام بندہ وہ نہیں خریدتا ہے لیکن میرے اس کے مطابق بھائی آپ کے پاس ٹوٹی فروٹی برڈز ہونے چاہیے آپ نے لاؤ بڈ بھی لگائے ہوں آپ نے راہ بھی رکھے ہوں آپ نے ڈنگ نیک بھی رکھے ہوں سنک نور بھی رکھے ہوں تاکہ اگر آپ کا ایک سیزن ڈاؤن کسی چیز کا جا رہا ہے تو دوسرا آپ اس سے جون سے نا کم از کم آپ کے جیب سے جون سے نا پلے سے نا پیسے جائیں بھائی یعنی کہ آپ لاس نہ محسوس کریں لاس نہ محسوس کریں بھائی وہ ہمارے ایک دو سے جیزی بھائی انہوں نے مجھے مثال دی انہوں نے کہا تھا مبین یہ کراچی چلے گیا ہوں وہ بیرسی خلی گکھر میں تھے انہوں نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا سارے جون سے نا انڈے ایک ہی شاپر میں نہیں ڈالنے چاہیے ڈیفرنٹ دو تین شاپروں میں ڈال کر رکھو کوئی ایک آس سے گلے چلے کم از کم آپ کے پاس دوسرے ہوں کیا بات ہے تو وہ یہ ہے میرے بھائی آپ کے پاس دیکپ لازمی ہونا چاہیے دوسرے بڑز کا بھی کم از کم جون سے نا اللہ نہ کرے دیکھیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاسٹ ہے میرے پاس زوزیلا کے اندر تھوڑا سا وائرس آ گیا بھائی اور ایک اور میرے بھائی ہیں یہاں پہ راولی میں ان کے پاس بچاروں کے پاس کافی نقصان ہو گیا مجھے اللہ تعالی نے تھوڑا بوتا ہنر دیا ہوا تھا ان کی بھی بھائی پتا چل جاتا ہے آپ کا بڑ بچوں کی طرح دیکھے پتا چل جاتا ہے اللہ تعالی نے میرے ریکاور کروا دیا لیکن ان بھائی کا نقصان ہو گیا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ایک موٹیشن کے اوپر یا ایک آپ نے جو سپیشز رکھی ہویا اس کے اوپر کوئی وائرس آ گیا کم از کم اگر آپ کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پورا شہد تباہ ہو گیا آپ کے پاس دوسرے بڑز ہوں تاکہ آپ زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہو سکیں صحیح ہو گیا تو جی موبین بھائی اگر ہم نے لابرڈ کا اچھا سیٹ اپ لگایا لابرڈ کا سیٹ اپ یا ان کی کیج کیج بھائی کیج لگائے ہیں پھر تو اس کمرے کے اندر ہم اگر جاوہ لگا لیں تو اس کا کیسا رسپونس رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی ما شاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے بڑے سے دوست ہیں جنہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ یار ان کی ٹانگیں کھا جاتی ہیں یہ ہے وہ ہے لابرڈ کھا جاتا ہے لیکن یہ ہے بھائی میں نے ان کے اوپر وہ لوہے کا پترہ کئی پر فائبر جھا کے میں نے اس طرح ہی چھوڑے ہوئے ہیں بھائی اور آپ یقین کریں کہ میں نے لابرڈ والی سائیڈ پر گری جاوہ کو رکھا ہوئے ہیں میرے خیال کے مطابق بھائی آٹھ مہینے سے میں نے ابھی تک جاوہ کو ایک فروٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈالی وہ نیچے سے ہی چھوک کے سب کچھ کھاتی ہے اور ماشاءل اچھی پروگریس آ رہی ہے بھائی تو آپ یہ سمجھیں کہ زیرو انویسمنٹ صرف آپ نے جو برڈز لے کے آنے ہیں اور بکس جو لینے ہیں ان کے اوپر آپ کا خرچہ آئے گا یقین کریں یہ ان کے دانے پر پل جاتی ہے اچھی بات ہے بھائی کہ آپ انہیں دانہ بھی ڈالیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لابرڈ بہت زیادہ دانہ زائی کرتا ہے بھائی اور وہ میرا نیچے سے چھکے ایسی کھاتی ہیں بھائی میں انہیں ڈالتا ہوں لابرڈ دانہ یعنی کے زائیہ بھی کافی کرتا ہے تو اس لیے جو لابرڈ زائیہ کرتا ہے وہ فینچ جاوہ سوری ایسی کھا جاتا ہے جی کھا جاتی ہے تو اس کے اندر جو کیڑا مکوڑا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ جاوہ خوش ہوکے خوش ہوکے کھاتی ہے تو اس کے ساتھ بریڈ بھی اچھی آتی ہے تو جی مبین بھائی اب جو را کے یعنی کے ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے تو اس کی بریڈ آپ سے مل سکتی ہے بھائی جن اصل میں محکمہ وائل لائف والوں انہیں را کے اوپر پبندی لگائی ہوئی تھی را کا میں نے سیٹا فیلحال کلوز کیا اور اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی آپ جاہاں پہ بھی دیکھیں گے انہوں نے بہت زیادہ سکتی کیا تو وہ یہ ہے کہ بھائی جن دیکھیں حزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس وقت ہے بھائی اسے وائنڈا فیلہ علکی ہے کیونکہ وہ لائسنس بھی نہیں دے رہے بھائی ایک ہوتا ہے نا لائسنس دے دیں چلو جی بندہ بریڈ کروالیتا ہے تو یہ ہے بھائی جن چوڑی چوپے بریڈ کروانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بھائی آپ آپ کو آپ کے مین ٹھکانے کا سارے بندہ کو پتا ہو کتنی لفعہ آپ اپنے پیرز کو ادھر ادھر کار لیں گے بھائی اس وقت سے میں نے فیلحال بھائی جس کے اوپر محکمہ وائیڈ لائف والوں میں پر بندی لگائی ہے میں نے وہ برز نہیں رکھا تو اس نام آپ کے پاس کون کون سے برز کی بریڈ آویلبل ہے بھائی جن لاو برڈ اس کے علاوہ روزیلا کے ہیچنگ تقریبا سٹارٹ ہوئی بھی ہے اور بات ایسے ہے یہ والا جمعہ چھوڑ کے پچھلے والے جمعہ میں نے اپنے رنگ نیکس کو بھی بکس لگا دی ہیں میں ہر سال تقریبا جنوری کے میڈ میں جا کے اپنے رنگ نیکس کو جون سے بکس لگاتے ہیں یہ بھی ایک یعنی آپ سمبھلیں کہیں لوگ جون سے اگست میں ہی بڑے برز کو بکس لگا رہتے ہیں حالانکہ جون سے یہ ان کا رنگ نیکس کا جو موسا میں نا بھائی وہ سمجھیں کہ دسمبر کے انڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی ابھی بلکہ میرے جون سے مجھے گائیڈ کرتے ہیں انجمن بلوچ بھائی ہیں انہوں نے بلکہ مجھے کہا تھا پندہ دن ٹھیر جب پھر بکس لگائیں رنگ نیک کو لیکن میں نے پھر بھی جون سے بکس لگا دی ہیں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگوں کے پاس اتنی تنی بریڈ آویلیبل ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے بہت سے ابھی پندہ دن دیکھیں نا ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے بھائی ایک دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹی طریقہ ڈاکٹی طریقے کے اندر سارے فارمول ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حکیمی ٹوٹ کا ہر بندے نے حکیم جو ان سے ہوتا ہے نا اس نے اپنی سرچگار کے چیز بنائی ہوتی ہے کہ سردت کی یہ دعائی ہے یہ میرے برڈ سنبھالنے کا طریقہ ہو رہا ہے کسی کے سنبھالنے کا اوٹ طریقہ ہے آپ میرے والے جا کے برڈ کو دیکھیں ہم یقین کریں تقریباً ابھی بھی سات آٹھ ٹیمپریچر ہوگا بھئی میں نے کوئی بلب نہیں کوئی ہیٹر نہیں کوئی چیز نہیں لگائی بھئی اور میرے ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی ایک سپائر نہیں کوئی چیز نہیں ترہا اب یقین کریں جہاں پہ میں نے گولڈیوں نے فنچیز رکھی ہوئی ہیں وہ بھی میری ایسنگ ہے میں نے کوئی ہیٹ بگیارہ نہیں دی تو الحمدللہ بس ہی ہے بھائی جن کہ میں نے نیکسل طریقے سے رکھا ہوا ہے بھائی تو دیکھیں بات ہی ہے کہ وہ پنجابی گوابت ہے دو دیتے بریڈ کسمان دی بھائی اس وقت سے میرے بھائی جو کسمان ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے اس وقت سے شوک بھی سات آتا بھائی یہ کوئی مشین نہیں ہے بھائی پیسے کمانے والی اس وقت سے شوک پہلے بھائی سار میں چلیں جو ان کے بچے آ جاتے ہیں تو اچھا موبین بھائی ہم گولڈین فنچ کی طرف آتے ہیں تو اب ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ میں نے سنے وہ اپنے ہیچنگ بہت کم کرتی ہے اس کی کیا وجہات ہے وہ کسی اپنی ہیچنگ کم کرتی ہے بہت مزید کی بات ہے میرے پاس صرف ابھی ڈائی پیر گولڈین کے میں بھی اس کے اندر نہیں ہوایا ہوں اس کے اندر میرے بھائی ایسے ہے کہ واقعی میں یہ اپنے بچوں کو ہیچنگ کرتی ہے اپنے بچوں کو جو ان سے پالتی ہے وہ کم پالتی ہے تو میں نے اس کے لئے ویسے بینگلائز رکھے ہوئی ہیں تو میرے بھائی وہ دو میل میل بھی ہونا پہلے اس کے نیچے اندر دوسرے رکھ لیتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا انہیں سیکھنا شروع کرتی ہیں میں گولڈین کے بچے اندر سوری اس کے نیچے شفٹ کر دیتا ہوں ابھی میرے پاس ڈائی پیر ہیں تو ایک فیمل میں نے لیدہ کی ہوئی یعنی دو پیر ہیں ایک لٹینو کا اور ایک کامن گولڈین کا اب یقین کریں میں نے چوتھا چوتھا کلچ میں نے لے کے ان کے نیچے شفٹ کیا ماشاءاللہ تو ان کی بریڈ آپ نے لے بھی لی ہے جی ان کی میں نے بریڈ لی ہے میں بھائی اصل میں ساتھ ساتھ بچے سیل کرتا رہتا ہوں میں روکتا نہیں ہوں بھائی جو حلاجہ آ رہے ہیں بھائی جو آتا ہے وہ ٹھیک ہے صحیح ہو گیا چلیں اللہ آپ کے کاروبار میں برکٹ ڈالیں تو جی موبین بھائی ہماری ناظرین کو اپنا نام نمبر اور لوکیشن بتا دیں اگر کوئی بھائی آپ سے پرچیزنگ کرنا چاہے لابرڈ کی بریڈ یا ڈیفرنٹ بارڈ کی بریڈ تو اگر آپ کے پاس آویلبل ہوئی تو آپ ہماری ناظرین کو شیئر کر دیجئے بوس میرا نام موبین ہے راولی گجرہ مالا سے ہوں میرا نمبر ہے 0300 6485 288 کسی بھائی نے ملنا ہو وہ فون کر لے ایکسر فون نہیں اٹھاتا بھائی برٹس اپ پہ مجھے میسج کر دیں وہ میں جان کے اٹھاتا ہے یا بائیک وغیرہ پہ یا کئی دیفعہ برطن دوتے ہوئے بھائی ہاتھ گل لے ہوتے ہیں وہ موبائل سائٹ پہ پڑھا ہوتا ہے سیئیو تو وہ یہ ہے کہ میں بعد میں جون سے ریپلائی کر دیتا ہوں فون کو دیگھا لیتا ہوں برطن شیئر کے دورے ہوتے ہیں میں یہ آپ سے اپن شیئر کر دوں کیونکہ یہ آپ سمجھے کہ گھر کے برطن باش کر رہے ہوتے ہیں شیئر کی ساری صفائی بغیرہ یا انکہ اس کا انہوں نے خود کیر کرنی ہوتی ہے اچھا باجان سوری آپ کے بات ایک صفائی سے میں یاد آگئی اچھا نا میں سیزن کے دوران میں بھائی اپنے برز کی صفائی نہیں کرتا اس کی ریزن کیا ہے یار اصل میں نا میں نے آپ کو آگے بعد بتایا کہ میرا ایک مائن سیٹ ہوا ہوئے ہے ہمارے جہاں پہ میں نے ابھی یہ جونسہ بنایا یہاں پہ ہمارے جیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے 99% تک ہوتی ہے ہمارے جیٹی کو کم کرنے کے لئے دسی طریقے تین طرح کیاں یا تو آپ نے چاول وہاں پہ رکھے ہو یا آپ نے کوئلا وہاں پہ رکھا ہو یا تیسری یہ آپ نے وہاں پہ سکھ رکھی ہو سکھ سے مراد یہ آپ توڑی ہو سکتی ہے پرالی ہو سکتی ہے یا آپ کے برز کا بچا ہوا دانا جونسہ تو میں اس کو صفائی کرتا ہی اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ہمارے جزب کرتا ہے اور سیکنڈ نمبر میں میرا ایک ماننا ہے دیکھیں وہ تو بات صحیح ہے جس سے آپ برز کو یوز ٹو کر لیں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں لیکن ایک پنجرے میں سے ایک پنجرے کے اندار چاٹ رہے ہیں آپ نے جب ٹرے بار بار نکال لی ہے برز ڈیفنیٹ بھئی جونسہ نا وہ لازمی ڈسٹرپ ہوتا ہی ہوتا ہے اس وقت سے میرے بھئی جتنی دیر کا چار پانچ مہینے کا جونسہ سیزن ہوتا ہے میں اس کے اندار بڑھ کے بلکل بھی صفائی نہیں کرتا صحیح ہو گیا تو اس کی آپ نے ریزن بتایا یہ آپ کو اس میں بینیفیٹ ملا ہے الحمدللہ بھئی میں نے بلکہ ایک دو اور بھائی ہیں گجرہ والا میں آپ یقین کریں کہ پراغے بھر بھر کہتے ہیں نا ان کے پاس بریڈ آ رہی ہے اور وہ اسی طرح آ رہی ہے میں دوبارہ بات کروں گا لوگ کہتے ہیں صفائی نصفی مان ہے لیکن ایک بات یہ ہے یہ چار مہینے ہیں اس کے اندر بھائی جن ہسی گندے ہی سہیں گا تو ٹھیک ہے فرینز اسی ساتھ مجھے اور مبین بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ